موسیقی ان سے کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں اسلام کے حوالے سے معلومات آج کے ہمارے معزز بہمان لاس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تشریف فرماتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں مفتگو فرماتے ہیں مفتی صاحب ہیں اور بہت ہی اچھے انسان بھی ہیں مسکراتے رہتے ہیں جب بھی کوئی سوال کرو اس انداز میں جواب دیتے ہیں کہ جیسے مطلب کہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی سوال کرے میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی قدرت اللہ شادلی صاحب السلام علیکم حضرت کیسے ملات خیلی سے ہیں حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری دنیا محبت کرتی ہے تمام انبیاء سرکار سے محبت کرتے تھے کرتے ہیں اللہ رب العزت سرکار سے محبت کرتا ہے اور کرتا تھا وہ کرتا رہے گا قیامت والے دن بھی حضور کی خوبصورتی دکھائی جائے گی قیامت والے دن قیامت کا میلہ سجے گئی اسی ہے کہ سرکار کی رسالت بتائی جائے گی دکھائی جائے گی سنائی جائے گی امت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی محبت کرتے ہیں محبت کا انداز کیا ہے اس پر آج ہم گفتگو کریں گے بقاعدہ ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ جب مفتی صاحب بیٹھے ہوں تو اپنا بولنا نہیں بنتا بقاعدہ حضرت رشاد فرمائیے گا امت کے ساتھ محبت کا انداز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حبید میں رشاد فرمایا لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُنَ عَلَيْهِ مَعَانِتُمْ حَرِيْسُنَ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ سبحان اللہ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کی تمام ٹیم کا آپ کا پہل شکر ہے آپ نے ایک بار پھر مجھے موقع انایت فرمایا ہے آج کا موضوع انتہائی خوبصورت ہے اور یہ بات جانے کی ضرورت ہے کہ پوری کائنات اور ساری دنیا تو حضور سے محبت کرتی ہے حضور اپنی امت سے اور اپنے اللہ کی مخلوق سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اس کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے اور علم ہونا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا ہے لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ کہ تمہارے پاس آگئے تم میں سے ایک رسول کہ تمہارا مشکت میں پڑ جانا ان پر گران گزرتا ہے یعنی تمہیں جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ درد وہ بھی محسوس کرتے ہیں اور فرمایا مومنوں کے لئے بہت زیادہ مہربان اور ان پر بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے حد محبت کرنے والے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں یہ بات کی بات ہے یہ جو آیت مبارک اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی شان میں نازل فرمائیے اس کی تلاوت کا عجر اللہ تعالیٰ کتنا تا فرماتے ہیں اور اس کی تلاوت کرنے والے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام و مرتبہ تا فرماتے ہیں ابوبکر بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابوبکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ تشریف لے تو حضرت ابوبکر بن مجاہد استقبال کرنے کھڑا ہوئے شبلی رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ ایک دیوانے کے سام کے جو ہے وہ اللہ کے ولی تھے اور لوگ اور پورے اہل بغداد ان کو دیوانے کہتے تھے ابوبکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ نے جب علامہ شبلی کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے استقبال کرے سینے سے لگا اور پیشانی پر بوسہ دیا تو ابوبکر بھی محمد کہنے لگے حضرت آپ نے اس طرح شبلی رحمت اللہ علیہ کو آپ نے یہ عزت دی ہے احترام کیا ہے حالانکہ آپ اور تمام اہل بغداد کا کول یہ ہے کہ یہ تو ایک دیوانہ ہے تو ابوبکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا پھر حضرت ابوبکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ نے اپنا خواب بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوں اور اسی طرح شبلی آتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں تو میں نے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شبلی سے اس طرح تعظیم سے کیوں پیش آرہے ہیں اور اتنی محبت فرمارہے ہیں تو عبداللہ السلام نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب بھی یہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بعد یہ لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُ مِّنْ عَنْفِسُكُمْ یہ والی آیت تلاوت کرتا ہے دو مرتبہ پڑھتا ہے اور ایک روایت میں دو مرتبہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ مجھ پر دروت پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بس اس کا یہی عمل ہے جس کی وجہ سے یہ میری بارگاہ میں اتنا مقبول ہے یہ عمل ہمیں بھی کرنا چاہیے ضرور کرنا چاہیے ہر اہل محبت کو کرنا چاہیے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسائے ہوئے ہیں اپنی دل کی دنیا حضور کی محبت سے جس کی آباد ہے وہ اگر یہ یقین رکھتے ہوئے ہر نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ پڑھے اور پھر تین مرتبہ یہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم تو انشاءاللہ آپ علیہ وسلم ضرور اپنے قرب سے نوازیں گے اور اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے رہی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کی کہ آپ اپنی امت پر کتنے مہربان ہیں امت پر یہ گراہ نہ ہوتا تو میں اپنے امتیوں پر ہر نماز کے لیے مسواق کرنا ضروری کرا دیتا اور عشاء کی نماز کو رات کے تیاہیت حصے تک میں مؤخر کر دیتا یعنی آپ علیہ وسلم اپنی امتیوں سے اس قدر پیار کرتے ہیں کہ اتنی بھی مشکت ان پر نہیں ڈالا جاتے کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر نماز کے لیے مسواق کرنا سنت ہے ضروری ہے تو اس لیے میں نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ میرے امتی اس کی وجہ سے تکلیف میں نہ پڑ جائیں یعنی اس حد تک آپ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی خیر خواہی چانے والے ہیں آپ علیہ وسلم نے ایک مقام پر خطبہ دیا اور فرمایا کہ تمہارے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہو چکے ہیں فرض ہے تو ایک صحابی کھڑے وارز کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرض ہے تو آپ علیہ وسلم خموش رہے اس نے تین مرتبہ یہی سوال دورایا تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے لئے ہر سال حج فرض ہو جاتا تو فرمایا جس چیز کا میں ذکر نہیں کرتا اس کے بارے میں سوال بار بار نہ کیا کروں یعنی آپ علیہ وسلم نے اس حد تک خیار رکھا ہے اپنے امت ہوگا کہ میری امت ہی کو کسی قسم کی کوئی ایسی تکلیف نہ ہو حالانکہ حج اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے لیکن اس میں بھی آپ علیہ وسلم کی کوشش یہی رہی کہ میرا امت پر کئی ایسا عبادت کا بوجھ نہ ہے جو اس کے لئے تکلیف کا بیس ہو حضور جانتے تھے کہ آج کی امت کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا اگر حضور اس وقت اشارت فرما دیتے تو تو آپ علیہ وسلم اس حد تک اپنے امتیوں سے پیار کرنے والے میں چاہوں گا بچوں کی اگر ہم بات کریں کیونکہ ہم نے بہت سے واقعات سنے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچوں پر شفقت محبت حضور کے سنداز میں فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجے ہیں اور حضور بڑی رحیم اور کریم ہیں اور ہر ایک سے محبت فرمانے والے ہیں خاص طور پر آپ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ جو محبت کا انتاز تھا وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ بڑا قابل رشک تھا کہ آپ علیہ وسلم جب کاشان اگدہ سے بار تشریف لاتے تھے تو اگر بچے کھیر رہے ہوتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسہ بھی دیتے تھے ماشاء اللہ حضرت بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا حضرت میں چاہوں گا ارشاد فرمایے گا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے حوالے سے ہم نے بہت سا سنا ہے کہ حضور پاک بچوں پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے کس انداز میں شفقت فرماتے تھے ارشاد فرمایے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالی نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجائے سبحان اللہ بے شک اور آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے ہر ہر فرد سے بے حد و بے حساب محبت فرمانے والے ہیں خاص طور پر بچوں کے ساتھ آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار محبت کا رشتہ تھا اور انداز تھا صحابہ اکرام بھی دیکھ کر اس پر رشت کیا کرتے تھے کہ آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کشانہ اقدس سے باہر نکلتے تھے اور گلی میں اگر کوئی بچے کھیلتے ہو نظر آ رہے ہوتے تو آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم بقیدہ ان کو سلام کرتے تھے اور بعض بچوں کو رخصار پر بھی بوسہ دیا کرتے تھے جیسے حضرت جابر بن سامورہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زہر کی نماز پڑھائی اور اپنے کشانہ اقدس کی طرح روانہ ہوئے تو میں بھی آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا جب آپ مسجد سے باہر نکلے تو سامنے کچھ بچے کھیل رہے تھے تو آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو بلایا اور ایک ایک رخصار پر بوسہ دیا اور فرماتے ہیں کہ آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخصار پر بھی بوسہ دیا تو آپ کے لب جب میرے رخصاروں پر لگے تو مجھے ایسے محسوس ہوا ایک عجیب قسم کی ٹھنڈا کر خشبو مجھے محسوس ہوئی تو یہ آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انتاز تھا کہ آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صاحب بچوں سے اس انتاز میں محبت کرتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت حسن علیہ وسلم تشریف لے تو آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بوسہ لیا تو حضرت اکرہ بن حابس رضی اللہ تعالیٰ صاحب یہ رسول ہیں ہاں بیٹھے ہوئے تھے عرض کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دس بچے ہیں تو میں نے تو کبھی بھی ان کے ساتھ ایسا پیار نہیں کیا فعب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا یعنی جو لوگ بچوں سے محبت نہیں کرتے ان سے پیار نہیں کرتے کچھ لوگوں کا انداز ہوتا ہے اپنا بڑا پن دکھانا مقصود ہوتا ہے یا گھر میں داخل ہوتا ہے تو اپنا روح جمانہ ہوتا ہے بچوں کے اوپر اور وہ بچوں سے پیار محبت سے پیش نہیں آتا ہے تو عابلہ السلام نے ان کے لیے یہ اشارت فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا تو یہ بھی ایک بہت بڑی سبق بھی بات ہے کہ عابلہ السلام کا ایک عصوہ کا پہلو یہ بھی ہے کہ عابلہ السلام نے بچوں کے ساتھ بھی پیار محبت کا ایک رشتہ قیم کرنے کے ہمیں جو ہے وہ خلقین فرمائی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زہر یا اثر کی نماز کے لیے تشریف لے تو آپ کے پاس حسنین کریمین میں سے کوئی ایک شہزادے بھی آپ کے ساتھ تھے تو عابلہ السلام نے نماز شروع کی سجدے میں گئے تو سجدہ طویل ہو گیا سبحان اللہ تو جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو صحابہ نے ارز کیا رسول اللہ کیا کوئی نیا حکم اترا ہے سجدے طویل کرنے کا یا وحی کا نزول ہوا تھا عابلہ السلام نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں تھا یا میرا بیٹا یا میرا شہزادہ میرے پشت پر سوار ہو گیا تھا اور میں نے پسند نہیں کیا کہ اس کی مرضی کے بغیر جب تک یہ نہ اترے میں سار اٹھاؤں یعنی آپ کے حسنین کریمین میں سے حضرت امام حسن حضرت امام حسین تھے وہ آپ کی پشت پر سوار ہوئے آپ علیہ السلام نے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا سجدہ بھی طویل کر دیا کہیں نیچے گھر کے لگ نہ جائے جو آپ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں اور اپنے محبت کرنے والوں کو دیا اچھا حضرت میں چاہوں گا ہمیں ایک واقعہ اور بھی کہیں ملتا ہے نا عید کا دن تھا حضور پاک سے اسلام گزرے تو سامنے ایک یتیم مسکین بچہ رو رہا تھا میں چاہوں گا وہ بھی ارشاد فرمائیں عید کے دن آپ علیہ السلام حسنین کریمین کو ساتھ لے کر مسجد عیدگاد کی ترشیف لا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ سیڑ پر بیٹھ کے رو رہا تھا تو اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو رحیم اور کریم ہیں ان کا تو دوکھ ان سے دیکھا نہیں جاتا باپ علیہ السلام نے اس بچے کو بلائے اور پوچھا تم کم رو رہید کا دین ہے خوشیاں منانی ہیں سب کھیل رہے ہیں تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چانتا نہیں تھا تو عرض کی کہ میرا باپ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں گیا تھا اور شہید ہو گیا میری والدہ نے دوسر جگہ شادی کر لی اور اس کا جو خامد ہے وہ مجھے اپنے گھر رکھتا نہیں ہے تو اس لیے میں بچے ان کے والدین ہیں انہوں نے نیک کپڑے پہنے خوشیاں منا رہے تو میں اس لیے رو رہا تھا کہ اگر میرا باپ بھی ہوتا تو میں بھی خوشی منا تھا تو عبل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیار کیا اور فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا والد ہوں اور حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری والدہ ہوں اور حسنین کریمین تیرے بھائی ہوں کسمت جاگ اٹھی عبل صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھر لے کر گئے اس کو غسل کروایا اس کو اچھے کپڑے پہنایا جب باہر لے کر رہے تو بڑا ہی خوش تھا تو ان بچوں نے دیکھا کہ ابھی تو رو رہا تھا ابھی کیوں خوشیاں منا رہے کہاں میں اپنی قسمت پر راز ناز کیوں نہ کروں کہ جس کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جائیں جس کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہوں جس کی بین فاطمہ تو زہرار جس کے بھائی حسنین کریمین بن جائیں تو ان بچوں نے جب دیکھا تو انہیں کہا کاش ہمارے والد بھی شہید گئے ہو گئے ہوتے تو آج ہمیں یہ مقام بچوں کا شوق تھا بچوں کا زوگ تھا حضرت ہر مقام پر ہم نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ عرش کی بلندیوں پر جا رہے ہیں شبہ مراج کی رات یا کسی بھی مقام پر ہیں اللہ کی عبادت کے دوران اپنی امت کیلئے دوائے کر رہے ہیں یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما میرے امت کے ہر فرق کو جنت میں داخل فرما امت کا کیا حق بنتا ہے امت کو کیا کرنا چاہیے سرکار سے محبت کا اظہار اس کا بدلہ کے سے ارشاد فرمائے گا جیسے آپ نے فرمایا بلکل بجاہ فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر ہر مقام پر اپنی امت کو یاد رکھا ہے امت کو کیا کرنا چاہیے اس سے پہلے میں آپ کو ایک یاد دہانے کے لئے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب جبریل امین علیہ السلام تشریف لے تو جب تشریف لے تو آپ کا جبریل علیہ السلام کا رنگ جو تھا وہ تبدیل ہوا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جبریل کیا وجہ ہے پریشان لگتے ہو عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے حکم سے جہنم کا معاینہ کرنے گیا تھا اس وجہ سے غمگین ہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے حالات بتاؤ کیا مزل ہے تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے ساتھ درجے ہیں سب سے نچلے درجے میں جو ہیں وہ منافقین ہوں گے اس سے اوپر والے درجے میں مشرقین ہوں گے اور اس سے اوپر والے درجے میں سورج اور چاند کی پوجا کرنے والے ہوں گے اس سے جو اوپر والا درجہ ہوگا اس میں آگ کی پوجا کرنے والے ہوں گے اس سے اوپر والے درجے میں یہودی ہوں گے اس سے اوپر والے درجے میں عیسائی ہوں گے اور جب آخری درجہ رہ گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام خموش ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جبریل بتاؤنا سب سے اوپر والے درجے میں کون ہوگا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے گناہگار جو ہوں گے وہ سب سے پہلے درجے میں ہوں گے تو آپ علیہ السلام نے جب یہ سننا کہ میری امت کے گناہگار لوگ بھی جہنم میں جائیں گے تو آپ علیہ السلام غمگین ہو گئے سجدے میں رکھ دیا اور یا اللہ میری امت دعائیں کرنے لگے اور آپ علیہ السلام نے تین دن مسلسل اسی طرح کیا اپنے حجرے سے بعد تشریف لاتے صحابہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام آکے نماز پڑھاتے پھر اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے کنڈی لگا دیتے اور سجدے میں ہوتا اور امت کی بخشش کی دعائیں کرتے تین دن مسلسل ایسا ہی رہا کسی سے بات بھی نہیں کی سیدن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے سے رہان آ گیا میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی سلام کیا تو سلام کا جواب نہ میرا سیدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے حضرت عمر کے پاس گئے عرض کی کہ میں نے سلام کیا حضور نے جواب نہیں دیا دروازہ نہیں کھلا آپ جائے سے حضور جواب دیں اور دروازہ کھولیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے گیا سلام کیا جواب نہیں ملا وہ حضرت سلمان فارسی کو انہوں نے بھیجا وہ بھی گئے جواب نہیں ملا تو انہوں نے حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب اتنی عظیم شخصیات گئیں اور آپ علیہ السلام نے دروازہ نہیں کھولا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے جانے کی بجائے میں سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجوں جو حضور کی لخت جگر ہیں تو حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کو سارا واقعہ بتا کے جب بھیجا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ دروازہ پر آئیں سلام کیا السلام علیکم ابباجان آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی آواز سنی تو اٹھے دروازہ کھولا تو حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دے گی تو حضرت یہ کیفیت کیسے بنی کیا مسئلہ بنا وجہ کیا ہے تو عرض کی اے میری بیٹی جبریل ایمین میرے پاس آئے تھے اور اس نے مجھے جہنم کی کیفیت بتایا کہ جہنم کے سب سے اوپر والے درجے میں آپ کے گناہگار امت دی جائیں گے میں اپنے رب سے دعائیں مانگ رہا ہوں اے اللہ میری امت کی بخش فرمال دے اے اللہ میری امت کی بخش فرمال دے آپ کا رب آپ کو راضی فرمال دے سبحان اللہ باب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی اترین تو حضور خوشی سے اٹھے اور فرمائے میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت والے دن مجھے راضی کرے گا اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا کوئی بھی گناہگار امتی جہنم میں باقی لے گا کیا پیار امت سے میں سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے گا ہوں امت کیا کر رہی ہے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضور اپنی امت کیلئے اتنی خیر خیچانے والے ہیں تو اب آپ کی وہ بات کہ امت کو کیا کرنا چاہیے تو امت کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ وہ محبوب جو ہماری بخشش کے لئے اتنی دعائیں مانگتے رہے اور اتنی تکلیفیں اٹھائیں نوکیل پتھنوں پر سر سجدے میں رکھ کر بھی ہماری بخشش کی دعائیں مانگی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں حضور سے سچی محبت کریں آپ کے عصوے کو اپنائیں آپ کی تعلیمات پر ہم عمل پیراہ ہوں آپ کی سنتوں پر عمل کریں اور اسلام کی سربلندی کے لئے اپنی کوششیں جاری رکھیں اسلام کی تعلیمات کو عام کریں تاکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے تب اللہ بھی راضی ہوگا اسی میں ہماری دنیا اور آخرت بھی ہے حضرت بہت بہت شکریہ بہت نوازش بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سرکار کی امت سے محبت کے حوالے سے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمایا ناظرین پرگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے آپ سے گزارش اپنا خیال رکھئے اپنے حیل احیال اپنے پڑوسی اپنے رشتدار سب کا خیال رکھئے وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں آدھ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ